ایوری لینگویج ہیزا گرامر آپ اردو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے اس کی گرامر ہے اگر آپ انگلیش پڑھتے ہیں گرامر ہے اگر آپ گرامر کسی لینگویج کی نہیں سیکھتے اس کی تحقیق کیے بغیر گرامر کی سنٹینس مکمل کر سکتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم سنٹینس لکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا بن رہا ہے میں اگر کسی سکول کالیج یونیورسٹی سے تلیم حاصل کر رہا ہوں میں نے وہاں پہ پانچ سال چھ سال اپنے لگائے ہیں تلیم حاصل کی ہے وہاں سے میں نے ڈگری لی ہے اس کے بعد جب میں باہر نکل آؤں تو باہر نکل کے میرا ایکسپینس نہیں ہے مجھے سپیشلائزیشن کی ضرورت پڑے گی اگر میں وہ بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے پریکٹس کی ضرورت پڑے گی تو یہ تین جب مراحل میں نے تیعی نہیں کی ہے تو میں اس قابل نہیں بنا کہ میں کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے اپنا ایکسپینس کسی کے لیے شیئر کر سکوں جو ہمارا نفس کہتا ہے نا یہ دین نہیں ہے نفس تو بڑا کچھ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم آج جو میں نے ٹاپک چوز کی ہے وہ میں نے دین اسلام کو سیکھنے کے والے سے چوز کی ہے کتہ نظر اس کے کہ زیادہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں آج کل تو معاملہ بڑا سان ہے گوگل پہ جائیں اکاؤنٹ بنائیں ایک کیمرہ خرید لیں بیس پچیز آرکہ چالیز آرکہ اور آپ بیٹھ جائیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے عرب بک کے اندر تو بڑے معاملات ہیں اگر آپ کو اس کی گرامر کا ہی نہیں پتا تو آپ کیسے عمد کو گمراہ کریں ایک کیمرہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں بس دکان دری چل پڑی کاروبار چمک گیا ویوز آگئے کسی کے تین لاکھ ویو آگئے کسی کے دس لاکھ ویو آگئے اوہوہو جی چینل بڑا اچھا چل گیا میں سیدھا پوائنٹ پہ آتا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی میں اگر کسی سکول کالیج یونیورسٹی سے تلیم حاصل کر رہا ہوں میں نے وہاں پہ پانچ سال چھ سال اپنے لگائے ہیں تلیم حاصل کی ہے وہاں سے میں نے ڈگری لی ہے اس کے بعد جب میں باہر نکلا ہوں تو باہر نکل کے میرا ایکسپینس نہیں ہے مجھے سپیشلائزیشن کی ضرورت پڑے گی اپنا ایکسپینس کسی طرح شیئر کر سکوں وہ جو شخص جس نے مدارس کے اندر بیس سال اپنی زندگی گزاری اس نے قرآن کے معاملہ سیکھے حدیث سیکھی آج اگر بارہ سال کا چودہ سال کا بچہ اٹھ کے جس کو دین کی علب بے کے بارے میں بھی نہیں پتا بس وہ قرآن آگے رکھ کے بیٹھ جائے ترجمے والا وہ آدیس کی کتاب اپنے آگے رکھ کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دے میں انتہائی اس شخص کو جاہل کہوں گا وہ جہالت پر مبنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں کل قیامت والے دن پھر اللہ کے سامنے بہت سخت اس کا معاملہ بنے گا کہ اس نے تو ایک چیز سیکھی نہیں ہے کیسے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں یہ ہے اصل مسئلہ جس کی وجہ سے معاشرے میں امت میں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارا نفس کہتا ہے نا یہ دین نہیں ہے نفس تو بڑا کچھ کہتا ہے تو آپ یہ جو جا کے لوگوں کو نفسانی ان کے خواہش کے مطابق بتا جاتے ہیں فتوے دے کے آ جاتے ہیں اس سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے خود تو ڈوبے ہیں تجھے بھی لے ڈوبیں گے دین کے معاملات کو پہلے سیکھیں سمجھیں پڑھائی کریں اس کی ساری گرامر کو سارے معاملات کو اونچ نیچ کو جانیں اور یہ تب ہی ہوگا جیسے آپ یونیورسٹی کالوجز میں تلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں آٹھ اٹھ دست سال ڈیپلومہ حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک تک جاتے ہیں نا یہ دن مدارس میں بھی جا کے آپ کو سیکھنا پڑے گا پھر ہی علم آئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چھوٹی سی کوشش کی ہے میں نے آپ کی اصلاح کرنے کی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ